بسم اللہ الرحمن الرحیم عمران خان پاکستان کا واحد لیڈر ہے جو چاروں صوبوں کا گلگت ملتستان کا کشمیر کے لوگوں کے دل اس کے ساتھ دھڑکتے ہیں اوورسیس پاکستانیس کے دل اس کے ساتھ دھڑکتے ہیں نواز شریف کو زرداری کو ان کے بچے بچنگڑوں کو کہتا ہوں اپنے گھر میں تو کتہ بھی شیر ہوتا ہے آپ آؤ ذرا جس طرح عمران خان پورے پاکستان میں جلسہ کر کے دکھاتا ہے تم لوگ بھی نکل کے کر کے دکھاؤ ذرا بائی کے لات بنو کیا ضروری ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو رہا ہے وہ ایک دن پہلے آکے راسمنٹ شہر میں پہلا ہے اور ممبروں کو روکنے کی کوشش کی جائے اگر وہ خانہ جنگی کا طرف جا رہا ہے تو ہم پاکستان کو خانہ جنگی سے بچانے کے لیے اپنے مرکروں کو اسی دن سیم جگہ پہ بلائیں گے پالیمنٹ پہ وہ ہر ممکن کوشش کرے گا اثر انداروں میں مگر ملک میں آئین و قانون تو ہے نا قانون جو آئین کی خلاف وردی کرے گا چاہے اسپیکر ہو چاہے خرشی شاہ ہو وہ آرٹیکل سپس میں آتا ہے اس کو بغتنا بھی پڑے گا آپ کی بدماشی آپ کے یہ دعوے آپ کے یہ دمکیاں یہ آپ کو مہنگی پڑے گی جس ماہی کے لال میں حمد ہے وہ اسمبلی جانے سے روک کے دکھا دی یہ میرا اوپن چیلنج ہے عمران خان کو اور اس کے ان بزراء کو 23 مارچ کو بی ڈی ایم نے جس لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا بازابطہ طور پر ملک بھر کے عوام کو کہنا چاہتا ہوں کہ 23 مارچ کو پورے ملک کے کونے کونے سے آپ اسلام آباد کی طرف روانہ ہو جائیں یہ شہرہ دستور پر پارلیمنٹ ہاؤس کے دروازے سے لے کر شہرہ دستور پر تاریخ کا عظیم الشان مظاہرہ ہوگا ماضی میں ہمیشہ آپوزیشن جلسے کرتی تھی دھرنے بھی یہی دیتی تھی اور دھمکیاں بھی صرف اسی طرف سے آتی تھی لیکن یہ حکومت ملک کی پہلی حکومت ہے جو دھمکیاں بھی دے رہی ہے آپوزیشن کے خلاف جلسے بھی کر رہی ہے اور دھرنے بھی پلان کر رہی ہے سوال یہ ہے یہ صورتحال اگر اسی طرح جاری رہی تو اس کا انڈ کیا ہوگا اس انڈ کا اشارہ بہرحال آج شیخ عرشی نے بھی دے دیا لوگ مہنگائی اور بیروزگاری کو بھول کر ان چوروں کے پیچھے پڑ گئے ہیں اور یہ پانچ چھ خاندان جن کی اولادوں کی ساری جہداد ملک سے باہر ہے یہ یاد رکھنا گھیرے میں آ جائیں گے اگر کوئی تصادم ہوا تو یہ ساری عمر میری بات یاد رکھیں تصادم کو آوائیڈ کریں انارکی ملک میں مت پھیلائیں اور ابھی تو ایک سال کی بات ہے پھر آپ کو دس سال انتظار میں گزارنے پڑیں گے اور چپ کر کے ٹھش کر کے آپ بیٹھ جائیں گے اور آج وزیراعظم نے ایک بار پھر پور امید ہونے کا مظاہرہ کیا لوگ ان تین چیروں کی کرپشن بھول چکے ہیں یہ غلط تیمی میں پڑ گئے اور یہ کپتان کی ٹرپ میں آ گئے ہیں اب انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ میں یہ پیشن کو ہی کرتا ہوں کہ یہ صرف عظم اعتماد ان کی فیل نہیں ہوگی ان کی دوزار تیس کی الیکشن بھی گئی فضل ریمان کی پارٹی سمجھتی ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ چور ہیں نون لیگ سمجھتی ہے زرداری چور ہے فضل ریمان ڈیزل ہے پیپلز پارٹی نواز شیف کو چور سمجھتی ہے اور اس کو ڈیزل اب یہ جب تینوں کٹھے ہوئے ہیں تو میں ان کا شکریہ اس لیے ادا کرنا جاتا ہوں کہ ساری قوم نے دیکھا ہے کہ اگر انہوں نے ملک کو بچانا ہے تو بہتر ہے کہ عمران خان کے ساتھ ڈوب جاؤ کیا کوئی عمران خان کے ساتھ ڈوبنا پسند کرے گی اور کیا حکومت کے خلاف تحریک ایک انٹرنیشن ایجنڈا ہے یہ مارا آج کا ایشو ہوگا ہمارے ساتھ رہیے گا پرنام میں دوبارہ خوش آمدی ہے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علی نواز آبان صاحب وزیر الزم کے معاملے خصوصی ہیں اور یہ وہی شخصیت ہے جنہوں نے اسلامباد میں دس لاکھ لوگ جمع کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اعلان کیا تھا اشاد بٹی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمارے دو سے سینئر صحافی ہیں اور شہدی منظور احمد صاحب تشریف رکھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے علی نواز آبان صاحب یہ فرمائی ہے یہ جو لڑائی کی طرف جا رہے ہیں آپ ایسا لگتا ہے کہ کوئی میچ ہونے لگا ہے اٹھائیس تاریخ کو اور اس کی تیاری کے لیے آپ ستائیس تاریخ کو اپنی ٹیم لے کر آ جائیں گے اور دوسری طرف سے جو مولارا فضل احمان صاحب کا کہنا ہے جو نور لی کا کہنا ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کا کہنا ہے یہ آپ ڈی چوک کو کیا بنانا چاہتا ہے ساری بھیک ہے پھر ہم نے کوئی ڈی چوک میں کوئی پہلا جلسہ تو کرنے نہیں جا رہے سیکنڈلی پورے ساڑھے تین سال ہو گئے ہیں پوری ساری پارٹیوں نے پاکستان کے ہر حصے میں جلسہ کیا ہم نے تو کچھ نہیں کہا ہم نے تو صرف یہ کہا ہے کہ ہم ستائیس تاریخ کو ڈی چوک کے اوپر دس لاکھ لوگوں کا جلسہ کریں گے اس سے زیادہ کیا بات ہے اٹھائیس کو آپ تو گورنمنٹ میں ہیں یہ تو آپوزشن کرتی ہوگی مجھے بتائیں نواز شریف صاحب کے اپنی گورنمنٹ سے جب مجھے کہہ رہے تھے مجھے کیوں نکالا مجھے کیوں نکالا پاکستان کے اندر کس کی گورنمنٹ تھی تو آپ بھی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں کیوں نکالا نہیں آپ بھی یہ چاہ رہے ہیں ہمیں کیوں نکالا پٹی صاحب نے کہہ رہے ہیں اسی تاریخ کہہ رہے ہیں ہم تو سب کو صارے پی ڈی ایم کو اور کس کو کہنا ہے ہم نے کوئی اور بھی ہے جب وہ ہے میں تو یہ بات کرنی کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ نے ساڑھے تین سال کوشش کر کے دیکھ لی سینٹ کے اندر ادمی اعتماد کر کے دیکھ لی آپ نے کہا جنڈ ریزولیشن پاس نہیں ہوگی آپ نے کہا تیتیس بل پاس نہیں ہوں گے آپ نے جو کرنا تھا کر کے دکھا دیا ابھی پیپلز پارٹی پورا ایک لونگ مہاش لے کے آئی ہے سندھ سے لے کے آئے تک ابھی ہم نے انکالا ہے سندھ کے اندر کراچی تک ختم سوال یہ ہے کہ جو فواش حول صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو شخص ادنم اعتماد کے لیے ووٹ دینے جائے گا وہ اسے جلسے سے ہو کر جائے گا اور جو وہاں سے واپس آئے گا وہ بھی اسے ہو کر جائے گا آپ اپنے ارکان کو کہہ رہے ہیں سر ایا آپوزیشن کو کہہ رہا ہے آپوزیشن کو تو آپ رو گی نہیں سکتے سمپل ہے سر بلکل ٹھیک بات ہے یہ کیوں اپنے اوپر لے رہے ہیں اپنے ارکان کوئی کہہ رہے ہیں سر ہم تو یہ کہہ رہے ہیں بڑے آرام سے سر سمپل سی یہ وہ کیوں جائیں گے سر دوسرے لوگوں کا ووٹ دینے کیلئے تو فویلہ کس چیز کا ہے؟ اب دیکھیں چورجی شجاہ صاحب نے آج مشوا دیا ہے کہ آپ بھی جلسہ مرسوح کریں اور آپوزیشن بھی جلسہ مرسوح کریں کیونکہ یہ حالات خطرنات ہوتے جا رہے ہیں چورجی شجاہ صاحب تو آپ سینئر ہو گئے ہیں کاف لیگ جب پروید مشرف کے ساتھ تھی ہم چیف جسٹس مومنٹ چلا رہے تھے تو یاد ہے مشرف صاحب نے ڈی چوک پہ کھڑے ہوکے مکے دکھائے تھے آگے پارٹی کون سے کھڑی تھی؟ اچھا جل لوگوں کی مجودگی میں میں یہ نہیں کہہ رہا میں یہ نہیں کہہ رہا کاف لیگ کھڑی تھی آپ ان کی بات کو درست سمجھے کاف لیگ کھڑی تھی اور اس وقت مشرف کی گورنمنٹ تھی تو یہ بات کیا ہے اس وقت ہمیں دوسری طرح سارے وکیل کھڑے تھے ساری پارٹیز کھڑی تھی تو کیا وہاں لڑائی ہو گئی تھی وہاں کوئی مسئلہ ہو گیا تھا جمہوری لوگ ہیں وہ اپنا جلسہ کر رہے ہیں میں نے صرف کراچی میں وہ ان سے پوچھے ہیں صرف کراچی میں بطالیس لوگ مرے تھے کوئی لڑائی ہوئی تھی میں نے یہ کہنا مکے دکھائے تھے یہ منظور صاحب کو کہیں آج کل ملاقاتیں ہو رہی ہیں تو انہیں بتا دیں اس وقت تک بھی آپ کے اتحادی ہیں تو اتحادی ہیں ہم تو انہیں کہہ رہے ہیں یہ مشورہ کیونکہ آپ سے ہماری باقی پارٹیز میں مل رہی ہیں پی ڈی ایم ان کو سمجھائیں وہ کئی اور جلسہ کر لیں اسلامباد میں بہت بڑی جگہ ہے ہم ان کو دے دیتے ہیں جہاں یہ کہتے ہیں کوئی واکنگ ٹریک شاکنگ ٹریک آپ وہاں پہ کر رہے ہیں ہم ناؤس کر چکے ہوئے ہیں سیر ہمیں ابھی تو نہیں کیا انہوں نے 23 مارچ کا کئی ایسے پہلے کیا 27 مارچ کا 27 مارچ کا اعلان کیا تھا آپ نے کونسے جلسے کا اعلان کیا تھا میں نے چوئی صاحب چوئی صاحب چوئی صاحب بڑا غلط کیا ہے اسی لئے تم 17 فروری کو نکل رہے ہیں انہوں نے کہا تھا پیپلز پارٹی نے کہا تھا اسی لئے تو آئے ہیں اچھے چوئی صاحب ایسے یہ جو ہیٹ اور ہیٹ بڑھ رہی ہے اس کا ultimately کیا نتیجہ نکلائے شکریہ صاحب پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ کار کون رہا ہے یہ ہیٹ کون بڑھا رہا ہے ہمیشہ اپوزیشن بڑھاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی علی نواز آوان صاحب فرما رہے تھے کہ انہوں نے تو پھر ابھی سے مان لیا ہے نا اپنے آپ کو گورنمنٹ میں نہ ہونے کا ایک ثبوت یہ بھی ہے دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں حکومتیں ہمیشہ حوصلے سے تدبر سے کام لیتی ہیں پہلی حکومت دیکھی جو کہتی ہے ہوا ہمارے صاحب لڑو اب اگر یہ کہہ رہے ہیں کانفیڈنس انسا نہیں کانفیڈنس کانفیڈنس کانفیڈنسی تو نہیں ہے آج آپ نے وزیرا صاحب کی تقریر سنے وہ کانفیڈنسی تو نہیں ہے وہ ایک پورے سٹیٹسمنٹ ایک بڑا مضبوط سٹیٹسمنٹ اس کی طرح ان کی تقریر کی آجی چلو اس پہ بعد میں آ جاتے ہیں لیکن دیکھیں نا یہ ان کی گبرات ان کا اپنے لوگوں پہ عدم اعتماد ان کا اتحادیوں پہ عدم اعتماد یہ سارا کچھ شو کر رہے ہیں ایک بات دوسری بات یہ ہے دیکھیں انہوں نے جو کرنا تھا اس ملک میں وہ کر لیا میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ پہلے دو سال ہی ہوتے ہیں جس حکومتوں نے جو کچھ کرنا ہوتا ہے اس کے بعد تو وہ فائر فائٹنگ کرتی رہتی ہیں کبھی ادھر سے آگ لگی ادھر بجائی ادھر بجائی انہوں نے وہ دو سال ضائع کیے ہیں اب یہ کہہ رہے ہیں جن لوگوں کو جیلوں میں ڈالنا تھا وہ ڈال لیا اب آپ کی باری ہے یہ پولینکس میں باری تو ہوتی ہے واقعی گومنٹ جا رہی ہے آپ کو لگ رہا ہے جو یہ گفتگو فرما رہا ہے اس سے کہ گومنٹ نہیں جا رہی اچھے ویسے عجیب بات ہے آپ نے ان کے ارکان توڑے ہیں آپ نے اتحادیوں کو اپنے ساتھ شامل کیا آپ کس بیس پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جا رہے ہیں میرے خیال عدم اعتماد کی بھی شاید ضرورت نہ رہا ہے اتحادی کہہ دیں گے ریزائن کر دیں گے جس نے ریزائن کر دیں گے اچھے ویسے عجیب سی بات ہے کہ آپ کا خیال یہ ہے کہ ان کے لوگ آپ کے ساتھ مل گئے ہیں یہ اتحادی آپ کے ساتھ مل گئے ہیں لیکن آپ پہلی پارٹی ہیں پاکستان میں آج کے وقت میں کہ آپ نے اپنے ارکان کو خط لکھا ہے کہ آپ نے ہر صورت ہمارے ساتھ جا کے وڑتے ہیں اور اگر کوئی شخص نہ گیا آپ میں سرکان نہ گیا تو اس کے خلاف کاروئی کی جائے گی تو کانفیڈنس تو آپ میں ہونا چاہیے تھا لیکن یہ جو آپ نے خط لکھا یہ عجیب سا لگتا ہے نہیں نہیں دیکھیں اب یہ ایک لیگل ایک طریقے کار ہے انہیں بھی لکھنا چاہیے اپنے میمبران کو ہم نے ان کو راستہ دکھایا ہے کہ ایکچول راستہ کیا ہے ایکچول راستہ یہ نہیں ہے نہیں ہمیں کوئی خطرہ نہیں لیکن ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ ایکچول راستہ یہ نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ماریں گے دس لاکھ بندے سے گزر کر جانا پڑے گا دس لاکھ بندے سے واپس آنا پڑے گا جو لوگ آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے وہ سوچ سمجھ کے جائیں گے نا انہیں پتا ہے کہ ہمیں ڈیفیکشن کا سامنا کرنا پڑے گا انہیں پتا ہے کہ اگلے الیکشن میں آپ کے لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ ڈیفیکشن ہو جائے گی پتا نہیں ان کو کہ اگر انہوں نے آپ کو اس دن ووٹ نہ دیا آپ کے ساتھ کھڑے نہ ہوئے تو ڈیفیکشن ہو جائے گا آپ ان کو یہ خط لکھ کے کیوں بتا رہے ہیں نہیں نہیں خط لکھنا کوئی ایشو نہیں ہے ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی لکھیں اپنے سارے قائدین کو اپنے سارے میمبران بٹے لکھیں تاکہ یہ فیصلہ ہو جائے اور ایکچول تو یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ کہارے ہوئے بندے کی نشانی ہے جو یہ لینگویج استعمال کر رہے ہیں یہ جو لینگویج زبان استعمال کر رہے ہیں یہ جو جس قسم کی باتیں کر رہے ہیں جمہوریت کی بڑے خلاف زبان ہیں میں بھی آپ کو سناتا ہوں بٹو صاحب کی تقریف اور اگر آپ پلے کر سکتے ہیں آج تو بیسے بٹو صاحب کی تعریف کی ہے تقریر میں بٹو صاحب کی کر رہا میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ اچھے تھے یا برے تھے میں تو یہ بات ہی نہیں کر رہا وہ یہ کہتے ہیں تقریر کے اندر بنگلہ دیش کا ایشو چل رہا تھا بنگلہ دیش اور بنگلہ دیش مشرقی پاکستان اس کا ایشو چل رہا تھا سور کے بچے بھونگتے ہیں صرف یہ کہا انہوں نے زیادہ نہیں کہا پر تذیب تھا جمہوریت تھی آج مجھے بڑے بھائی کی باتیں سن کے بڑا اچھا لگا وہ دلیر آدمی تھے جمہوری روایاں یہ بٹو صاحب نے کہا ہے جوید بھائی آپ نے سٹوڈنٹ ہی بٹو میں نے نہیں کہا بھائی آج مرحب خان صاحب نے کہا ہے جو کہتے تھے پارلیمنٹ میں کھڑے ہوکے بلاول بٹو نے بغیرت کس ہوگا پارلیمانی الفاظ ہے جمہوریت آپ کو پتا ہے جو وزیرا صاحب نے آج کہا ہے وہ سن لیں ذرا پہلے پھر میں پٹی صاحب کی طرف آتا میجے کئی اختلافات ہیں زلفکار علی بٹو سے کئی چیزوں نے بڑی غلط کی لیکن میں آج یہ کہتا ہوں کہ وہ ایک خوددار لیڈر تھا وہ پاکستان کی غیرت کے لیے کھڑا ہوتا تھا اس نے اسلام ایک کانفرنس بنائی مسلمان دنیا میں لوگوں کو کٹھا کیا وہ کسی کا غلام نہیں تھا اور اس لیے لوگوں کو اس کے پر فخر تھا آؤ دیکھیں سر وہ دلیر آدمی غیرت مند آدمی اور آپ ان کے خلاف کیا بات کریں ہماری بہت ساری جگہ بھٹو صاحب بڑے زبردہ صاحب پر جہاں ہمیں فرق ہے نیشنلائیزیشن نہیں کرنی چاہیے تھے پاکستان سے پیچھے چکھے ہمارا آدھر وائز ہے ہمارا آدھر وائز ہے نیشنلائیزیشن نہیں کرنی چاہیے تھے نیشنلائیزیشن کر کے پاکستان کو پیچھے لے جائے گا ہمارے خیال کے مطابق وہ اس وقت واہ دراستہ تھا بڑے زیادہ یہ فرمائیے گا آپ کو کسی جگہ کو گھبرات محسوس ہوتی ہے اور یہ اس وقت کمزور وکڑ کس کی آپوزیشن کی یا گومٹ کی دیکھئے دونوں طرف گھبرات ہیں کوئی شاکی نہیں اس میں سیریس کال ہے ایک اس میں کوئی شاک نہیں پیکا تو چھوڑ دیں اس کو تو گولی مار دیں پیچھے رکھ دیں جو یہ دس لاکھ کا مجمع ہے مثال کے طور پر دس لاکھ نہیں ایک لاکھ آ جاتے دو لاکھ دس لاکھ ہی کر لیں وہ جو آنا اس میں اور اس میں سے گزر کے جانا یعنی یہ تنیوی رسی سے گزر کے جانا حالانکہ میں اس حق میں ہوں کہ طریقہ دمعتماد آئینی حق ہے اپوزیشن کا اور اگر اتحادی ٹوٹ جاتے ہیں اور وہ دوسری طرف جو ابن الوقت اور موقع شناس کل مفرد عمران خان ڈال رہے تھے آج یہ دونوں پارٹییں ڈالیں گی پرسو پھر کوئی اکاوڈ ڈالے گا اور یہ ابن الوقت اور یہ جن کے خلاف ہر پارٹی ہیں چودی پرویز علاج صاحب نے بڑی زبردست قصوں کی گفتو کی ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو خود آ کے بات کرنی چاہیے ایک بندے والی پارٹی کے پاس وہ خود جا رہے ہیں ہمارے ساتھ کیوں نہیں رابطہ کر رہے ہیں اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو کچھ انہوں نے کیا اس کا ذرہ خمیازہ بھگتیں گے تو آج وہ کلیر لائن لے رہی ہے نہیں نہیں ابھی تو دیکھیں نا اس گھڑی اور کل کی شام تک یہ اگلے تیرہ چودہ دن بدلے گی سیچویشن اور یہ بھی سنا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے طریقہ عدم اتماعات کی زورتی نہ پڑے یہ بھی سنا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ بات سپریم کورٹ تک جا پہنچے یہ بھی سنا جا رہا ہے سپریم کورٹ کیسے جائے گی فارک زمپل کہ طریقہ انصاف ٹوٹتی ہے بومر سیارڈر لے رہی ہے سپریم کورٹ فارک زمپل طریقہ انصاف ٹوٹتی ہے اتحادی ان کے ساتھ رہتے ہیں تو وہ اندر جاتے ہیں یہ تو جائیں گے نہیں نا اس دن تو اپوزیشن نے شو کرنے ایک سو بہتر تو سپیکر چیرمن عمران خان صاحب باقول جو اٹانی جنرل جو سنا جا رہا ہے کل کوئی تو انہوں نے جو سپیکر رولنگ دیتا ہے اور ایک کیاس ہوتا ہے وہ نہیل ہوتے ہیں وہ بات سپریم کورٹ تک جائے گی یا وہ کچھ عرقان کی فاریز دے دی جائے سپیکر صاحب کو کہ ان کو آپ نے قومی سمبلی میں داخل نہیں ہونے دے نا پیٹی آئی کے عرقان ہیں اور گورنمنٹ اس دن غائب ہوتی اور تو یہ جو ابن الوقت اور سیاسی لوٹے ہیں جن کے خلاف نون نے بھی اتحاد کیا آج تک بین نظیر بھٹو صاحبہ سے بلاول بھٹو صاحب کو دکھ ہے پیٹریارٹ کیوں بنی نہیں بننی چاہیے تھے کیوں بنی کیوں وہ جو سترہ لوگ ٹوٹے اور جمالی صاحب بنے آج تک دکھ ہے نواز شریف صاحب کو وہ لندر میں ہمیں باشن دیتے تھے کہ میں اب لوٹوں کو نہیں لوں گا حالانکہ آتی ایمانی کا گروپ اور امیر مقام تک سب کو لے لیا آج تک یہ امران آپ کو یاد ہے کہ جب کوئی روکن کوئی بھی کسی بھی پارٹی کا جب وہ امران خان صاحب کی پارٹی میں شامل ہوتا تھا تو اس کو کہا جاتا تھے ایک اور وکڑ گرہا اور آج یہ کہا جا رہا ہے کہ انٹرنیشنل ایجنڈہ ہے مولانا پذلوڑ ایمان صاحب انٹرنیشنل فورسز کے ساتھ ملے ہوئے اور ایک امریکن ایجنڈے کو ٹو کر کے اس کومنٹ کو گرامے جاتا امران خان صاحب نے بائیس سال جو جہاد کیا جن میں ہم شامل تھے ہم اس خوبصورت ناروں اور ان سارے تبدیلی کے تو بائیس سال جن کے خلاف جہاد کیا انہی کے ساتھ حکومت میں اب یہ چھوڑ دیں کہ ہم کیوں کو کیا کہتے تھے کافلی کو کیا تھے الیکٹیبلز ان کی نظر میں کیا تھے آزاد کیا تھے لیکن یہ میں اس حق میں ہوں کہ یہ کیوں کیوں لوٹا پان کیوں سیاسی ابن اب بس کرنے یار یعنی گورمت کو پانچ سال پورے کرنے نہیں نہیں اگر یہ عدم اعتماد لاتنے اتحادی ادھر ہو جاتے ہیں فائن امران خان صاحب گو کہ میرا اس پہ ٹیک ہے لوگ نہیں توڑنے چاہیے ہاں گو کہ میرا اس پہ ٹیک ہے میرا اس پہ ٹیک ہے کہ امران خان کو یہ پوزیشن نے زندگی کی سب سے بڑا ریلیف دے رہی ہے ٹھیک ہے ہٹا کر چار سال زیارہ حکومت کر لی اور شہادت کا رسوہ بھی پاری اور آج امران خان صاحب نے کہا بھی کہ ان کی بڑی مہربانی ہے آپ پوزیشن کی انہوں نے پارٹی کٹھی کر دی ہماری اور دوشہ یہ کہ جو لوگ مہنگائی کے بارے میں سوچ رہے تھے ان کو بھلا دیا اور نہ ان کو آلو یاد آتے نہ ٹماتری یاد آتے سر یہ آپ اور میں کہیں گے اور چوری صاحب کہیں گے سارے کہیں گے کہ پہلے تین سال اگر کوئی کام کیے کت ہے اپنے وعدہ دعویوں پہ کام کیا ہے آپ نے کیا یہ یہ کیا لیکن وہ کیا کہیں گے کہ دیکھا میں نے امریکہ کو کہا absolutely not دیکھا میں نے یورپ کو کام تمہارے غلام نہیں دیکھا میں روس چلا گیا دیکھا میں ابھی پٹرول کی قیمتیں کم کی ابھی بھی مہنگائی کم کی ابھی میں ریلیف دینے کی پوزیشن میں ہے دیکھا پی ڈی ایم یہ کہتے تھے رو رو کے کہتے تھے کسی وزیر آزم بھٹو صاحب کی سہصد ہو رہی ہے نواز شیر صاحب کی انہوں نے نہیں کہا تھا یمن کہ میں ساتھ نہ دینے پیور امریکی سازش زیولہ کی موت تو یہ تو بڑا ایک خوبصورت اور یہ ہے اس میں کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے یہ ایک سیپریٹ بحث ہے لیکن یہ ہے اور یہ بڑا ریلیف ہے لیکن میں آخری جو بات آپ کو کرنا چاہتا تھا خدا کے لیے ان لوٹوں کا آخری گھروں تک گھراؤ کرو مریم نواز صاحب نے پرسو کیا کہا پیشلے دو تین سال پر انہوں نے کہا کہ لوٹوں کا گھراؤ ہوگا میں نے ایک جگہ کہہ دیا لوٹوں کا گھراؤ گا میرا ترجبان محمد زبیر ادھر ادھر کی باتیں کارا صفائیاں دے رہا میں ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ ان کا گھراؤ کرنا چاہیے ان کے گھر تک جانا چاہیے اب تو لوٹے واپس اپنے گھر جا رہے ہیں سر یہ کل پھر یہ لوٹے یا کہ اور گھر چلے جائیں گے یہ نہیں یہ نہیں کریں ان کا کوئی گھر نہیں ہے اقتدار گھر ہے ان کا مفادات گھر ہے ان کا یہ سیاسی ابن الوقت ہے ان کی وجہ سے گندہ کر دیا اس سیاست کو انہوں نے اب روکیں سارے مل کے اس دن کریں کہ کوئی نہ جائیں آہ اتحادی ٹوٹتے ہیں فائن ادھر چلے جاتے ہیں ادھر چلے جاتے ہیں یہ جو آپ نے رلیف دی ہے گورنمنٹ کو اس موقع پہ ہے کہ چار سال وہ پورے کر چکے ہیں ایک سال آپ اور انتظار کر لیتے اب جو گورنمنٹ شہید ہوگی اور جب وہ سڑکوں پہ اترے گی جب چوکوں میں عمران خان صاحب تقریریں کریں گے اور ان کا یہ جو اٹھائیس مارچ کا جو جلسہ ہے وہ پہلا جلسہ ہوگا جس میں وہ پوچھیں گے کہ مجھے کیوں نکالا جا رہا ہے تو یہ تو آپ نے پارٹی کھڑی کر دیا ان کی جو اس اب ایسے نہیں ہوتا سیاست میں کوئی پارٹیاں ہوتی ہیں جو والٹائم پارٹیاں ہوتی ہیں مثلا کنونونشن لیگ شہید ہوئی تو اس کے بعد کبھی نظر نہیں آئی جو نیجو لیگ شہید ہوئی تو اس کے بعد کبھی نظر نہیں آئی کافلی شہید ہوئی تو آج آپ کے سامنے ہیں منظر یہ بھی اسی طرح سے جوڑی ہوئی پارٹی ہے تو یہ بھی اسی طرح سے اس کا انجام بھی اس سے کوئی مختلف نہیں ہوگا آپ سمجھے ہیں کہ یہ کنگز پارٹی ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بار بار بات کر رہے ہیں کہ بڑا آرگومنٹ آگیا ہے عمران خان کے پاس کہ اس نے کہا کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ مجھے اٹھانا چاہتی ہے امریکہ کو ایکسولوٹ نہیں نوٹ کا افلانکو کا وہ تو دیکھئے نا پالیسی کیا ہے ان کو ٹرامپ نے ڈیسیو کیا وہاں پہ اور یہ یہاں پہ آ کر کہنے لگے کہ مجھے تو لگتا ہے میں ورڈ کپ جیت کیا ہوں اور انہوں نے کشمیر پہ قبضہ کروا پس ٹرامپ نے ان کی تعریف کر رہا تھا ڈیسیو ایسی کرتے نا تو پوسچر اور تھا بات کچھ اور کہہ رہے تھے یہ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکے تو نتیجہ کیا نکلا کشمیر پہ قبضہ کروا دیا انڈیا کو کہا کہ ٹھیک ہے اس کو میں ادھر سے لالج لگا تھا آپ نے کیا کوئی دیکھیں نا بھٹو صاحب نے ایٹمی پروگرام کیا شروع کیا بھٹو صاحب نے اسلامیک بلوگ کو متحد کیا اور ان کا بہت موثر دیکھیں آج امران خان نے کہا ہے کہ وہ غیر حتمن لیٹی بات سن لیں اچھا نون آلائن جو کنٹریز تھے ان کو اکٹھا کیا انہوں نے چائنہ کے ونڈو کھولی دنیا کے لیے انہوں نے کون سا کون سا امریکہ کے لیے کسی کے لیے کیا خطرہ پڑتی دیکھیں امران خان صاحب کے دور میں پندرہ سال بعد اوائی سی کرے وزراء خارجہ کی ویڈنگ پاکستان میں ہو رہی ہے دیکھیں اچیمنٹ تو ہے اور ریشیا کے وہ سر جب یکران کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی میری گزارش سن لیں آپ ایک سو اسی درجے کا زاویہ تبدیل کرتے پھر رہے ہیں کبھی ادھر بنگرے ڈال رہے تھے اب ادھر جنگ والے دن ادھر پہنچ گئے اب دیکھیں میں آپ کو ایک گزارش کروں مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس قسم کے خالی ناروں سے جن کے نیچے کوئی بیس نہ ہو اس پہ کھڑا نہیں ہو سکتے گا تو آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ شہید نہیں ہو رہے یہ بس فارغ ہو رہے ہیں میں ایک چھوٹ سی بریک لینے ہیں بریک کے بعد سارا آپ کی طرف آوں گا کہ اگر اتحادی آپ کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کہاں رہیں گے چھوٹ سی بریک و بریک کے بعد دوبارہ ضرورتے ہیں پرگرام میں دوبارہ خوش آمدی ہے وان سار یہ فرمائیے گا اگر آپ کے اتحادی آپ کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کہاں ہوں گے پھر چلے سار وہ تو کیا کہتے ہیں بلی کو ہمیشہ خواہ میں شیخشنے نظر آتے ہیں اور کیا نظر آتا ہے مزور بھائی میرے بڑے بھائی نے باتائی کی انہوں نے کہا جو ٹرام نے ڈیسیف کر دیا تھا دیکھیں ڈیسیف کیا انہوں نے کہا کہ تم ڈو مور کرو خانہ نے ڈیسیف کیا اٹرامپ نے ڈیسیف کیا سب کے سامنے کہا ٹرامپ صاحب نے کہا ڈیسیف نہیں کیا اوbeama نے پاکستان کے اندر انویٹ کیا پاکستان کے اندر سے اوbeama کو پکڑا اور اوbeama کو مارا اسامہ کو مارا پکڑا لے گے پتہ نہیں کہا لے گے مارا کیا 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 ڈیسیو نہیں کیا ان کو اور انہوں نے بھی کبھی نہیں ڈیسیو کیا انہوں نے سنے سنے اچھا یہ الگ بات ہے یہ اچھا اس کا مطلعہ ہمار کے ملک میں آ کے مار دیں ہم جیسے ہلتاہ حسین ہے انگلینڈ میں بیٹھا ہوا ہے لیٹ سپوز ہم کہیں جی ہم اسے جا کے کوئی دنیا میں اخلاقیات ہیں کہ نہیں ہے اچھا انہوں نے کہا کہ بڑی زبرت ہے سن کی زبرت بیٹھ کے لکھ کے باشمو پیپلز پارٹی نون لیگ مولانا فاظر مارو پاکستانیوں کو ڈرون اٹیک مارو ان لوگوں کو کیوں نہیں کرتی ڈرون اٹیک پاکستان کے اندر ہم موپر سے تنقید کریں گے زرداری صاحب کی دور کی بات کر رہا ہوں زرداری صاحب کی دور کی بات کر رہا ہوں مشرف صاحب کے دور میں شروع ہوئے اور کاف لیگ ساڑھے چار سو ڈرون اٹیک ہوا ہے پیپلز پارٹی کی دور میں سر کاف لیگ اس وقت بھی پاکستان پیپلز وارڈی کے ساتھ انہوں نے کہا کیونکہ مشرف کے ساتھ کاف لیگ تھی تو زیادہ دکتوں زیادہ جمہوری جماعت پاکستان کی خودمختار بنانے والی جماعت امبوت مسلمہ کو کٹھی کرنے والی جماعت کہہ رہی ہے مارو ہمارے پاکستانیوں کو کیوں نہیں ہم اپر اپر سے تنقید کریں گے اور کچھ نہیں کریں ڈیسیو کیا انہوں نے ورنہ زرداری صاحب نے ماننا نہیں تھا زرداری جو بڑے سخت آدمی ہیں آپ کو نہیں پتا نام رکھ دیتے ہیں اپنے کارکون کو زیادہ بولے نا اس کا اچھے اچھے نام رکھ دیتے ہیں آپ کو تو پتا ہے کیا کیا نام رکھتے ہیں وہ لوگوں کے تو بات کرنے کا ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں اپنے اڈے دوں گا میں کھڑا ہوں جب میں اپوزیشن میں تھا اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ یوسف نے کہا کہا کہ نہیں بھائی جوید بھائی آپ اتنے لا علم ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں اب اس کا چلائیں انہوں نے کہا آپ چاہتے ہیں کہ انہوں نے کہا آگے سنتے جائیں سی اے 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 انہوں نے کوئیٹی گوریکلی کوسشن کیا اور پوری دنیا میں یہ بات ہے پھر یورپی یونین آگیا انہوں نے کہا کہ آپ نے کیوں نہیں کہا جوید صاحب ایسے آپ کے دور میں اتنا ان کو تو کسی نے کسی نے ساتھ ملے ہوئے تھے وہ ساتھ ملے ہوئے تھے نا یہ وہ کہتے ہیں میں ڈیسیف تو کیا ہی نہیں وہ جو ہمیں کہتے تھے ہم کر دیتے تھے پاکستانی مارنے تھے اور ہم نے کہنا کہ کولیٹرل ڈیمیج ہوا ہے کولیٹرل ڈیمیج پاکستانی مر رہے ہیں کولیٹرل ڈیمیج کوئی ایشو نہیں ہے اے کیڑے مکوڑے مار رہے ہیں ہمیں کیا ہے ہم اوپر پر سے تنقید کرتے رہیں گے یہ ریمن ڈیویس کا کس کے دور میں بار گیا تھا کیوں گیا تھا خود مختار پیپلز پارٹی کے دور میں اب میں اس بحث میں نہیں جاتا پاکستانی مارے تھے نا کس نے اس کو بچھوایا تھا اب کس نے بچھوایا بتائیں اب میری گزارس اب اتنے آپ کے پاس طاقت نہیں کومٹ چھوڑ دیتے اب بات ویسے ٹھیک ہے اب ایک میری گزارس دیکھیں نا اگر طالبان کے مذاکرات کروائے کوئی ان کی جگہ پہ کوئی سین آدمی بیٹھتا تو وہ پہلے پاکستان کا سوچتا کہ پہلے پاکستان کو اس سے کیا مفاد ہوگا وہ پہلے اپنی بارگینے کرتا تو جو ظالم خلیلزاد نے اپنی وہاں پہ کہا ہے چائنہ کے لئے there will be no free lunch for چائنہ تو مطلب آپ کو نہیں سمجھا رہی تھی کہ وہ کیا کرنے جا رہے اور آپ آج آپ نے نتھی کر کے افغانستان کے ساتھ اپنی خارجہ پولیسی کو ان کو بھی نقصان پہنچایا اور آپ نے آپ کو بھی نقصان پہنچایا اور آپ نے ساری خارجہ پولیسی کوئی بتائیں دنیا میں سترہ ممالک نہیں کشمیر کے ایشو پہ آپ پہ کھڑے کہ آپ ریزولوشن ہی جمع کروا دیں جس میں بائیس اسلامی ممالک جو ایسا بائیس اسلامی ممالک اس چون ممالک میں موجود تھے تو آپ کے ساتھ سترہ نہیں کھڑے آپ بات کرتے ہیں کشمیر کے ایشو پہ ون پوائنٹ اجنڈا کے اوپر چلو یہ وائیسی کی میٹنگ ہو رہی ہے اس میں کشمیر پہ ریزولوشن کروا دیں بلکل بلکل ایک ون پوائنٹ اجنڈے پہ ہوئی ہے پچھتی دفعہ نہیں نہیں میں جو بات کر رہا ہوں کوئی بات بائی جان انڈیا کو پرنیم کر رہے ہیں اب اس سے بارگین کریں انڈیا کو بات تو سن لیں ایک سادہ سوال ہے یہ اگر شور ختم کریں سادہ سوال ہے اب اوائیسی ہو رہی ہے اس میں ایک ریزولوشن گورنمنٹ پوٹ کریں کہ انڈیا نے نجائز قبضہ کیا ہے کشمیر پہ اور انڈیا ویکیٹ کریں پہلی دفعہ انڈیا کو نیٹر لکھا ہے انہوں نے کہا اب جو اٹروسٹیز ہو رہی ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے یہ بات کر رہے ہیں سادہ سی بات میں نے کی ہے بٹی ساہ آپ کو ویسے یہ 27 اور 28 تاریخوں کو خون خرابہ نظر آ رہا ہے جیسے شیخ رشید صاحب کو نظر آ رہا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ پلیز شیخ رشید صاحب کو کوٹ کرنا بند کر دیں میرے ریالوے میں گئے پندریوی مرتبہ بزارت ان کو کوٹ نہ کریں میری بات تو سنیں انہوں نے ہی رہے دنیا تھے سر یہ مجھے تو پتہ نہیں کس مشن پہ لگتے ہیں شیخ رشید صاحب کہ اس وقت جب لوگ عمران خان کو ایک بندے کی ضرورت ہے وہ کبھی جا کے چودریوں کے گلے لگ جاتے ہیں کبھی جا کے ایمپن کے گلے لگ جاتے ہیں کبھی جا کے الیکٹیبلز پہ چڑھائی کر دیتے ہیں کبھی کسی کے اللہ نے تجھ پندریوی مرتبہ وزیر بنا یعنی جو بندہ پندریوی دفعہ وزیر بنے اس کا ایجنڈا اس کا کیا ہے ریلوے تباہ آج بیسے انہوں نے کہا کہ اگر یہ حالات ٹھیک نہ ہوئے دونوں نے اپنے اپنے ہارسز کو ہول نہ کیا تو دمہ دم مسک لندر ہو جائے گی یہ دمہ دم مسک لندر کیا ہے سر یہ دمہ دم مسک لندر اس وقت کب تھا جب مولانا دھرنا لے کے بیٹھے غیب ہو گئے تھے پسینے عمران خان نے خود کہا کہ میرے وزیر گھبرائے ہوئے تھے میں نے کہا عمد نہ ہرنا اچھا جب طریقہ لبیک والے آئے تھے کدھر گیا دمہ دم مسک لندر چار بندے ہر قتل انسار کے وہ ان کی نائلی اور نلائکی وہ ادھر فیڈل آجز پہنچے ہوئے تھے ادھر کہاں گیا دمہ دم مسک لندر اس کی باتوں کو پلیز سیریس نہ لیں انہوں نے بھی اس کو چپراسی تک نہیں رکھنا تھا یہ تو ویسے عمران خان کو جز نوازشی پہ رحم آگیا انہوں نے نہیں رکھا ان کا عمران خان صاحب نے کہا تھا میں ان کو چپراسی نہیں رکھوں گا انہوں نے چپراسی نہیں رکھا اچھا ویسے یہ کوئی گومنٹ کے خلاف کوئی انٹرنیشنل ایجنڈا ہے جو بار بار علی عوان صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور وزیران صاحب بھی کہہ رہے ہیں پوری گومنٹ یہ کہہ رہی ہے اب تو بلکہ بینرز لگنے شروع ہو گئے ہیں سر یہ تو مزائیہ فلم ہے اس کو تو سائیڈ پہ رکھے ہیں ساری دنیا ساڑے تھے ہی فوکس کر کے بیٹھی ہے بائیک کروڑا مافی چانہ غربت کرزیاں جکڑے نالائک نالائک ساڑے ہی ہو پوری امریکہ جو بائیڈن نو کامی کوئی نہیں صویرہ کیمرے لہا کے بیندہ بزدار کتھے گئے ہیں باہ اس کے پاس ٹیلیمون کر رہے ہیں سائن بزدار کتھے گئے ہیں سعودی عرب زداری صاحب دا پچھا کر رہے ہیں بلاول دا کہ مہارش کتھے پہنچے ہیں یورپ پڑے جیڑے ہیں امکیم اور کافلی جو نکی کیا یار خدا دا خوف کرو اسی کتھے پہنچ گیا چانتے پہنچ گیا اسی کتھے پہنچ گیا ہر چیز ہی چھو عالمی سازش میں آج گھر دیر نہ پہنچنگا میں کہنگا کہ عالمی سازش ہوگی ورنہ میں رستہ بلا کر جو امپورٹنٹ سوال آپ کا تھا وہ یہ تھا کہ کیا تصادم اللہ کرے میں جھوٹا ثابت ہوں اللہ کرے یہ نہ ہو لیکن گورنمنٹ کو سوٹ کرتا بہت خراب چیزیں ہونے جا رہی ہیں کیونکہ مولانا فضل الرمان صاحب نے اپنے کارکنوں کو کہہ دی سر مولانا صاحب مجھے ایک سوال مولانا صاحب کا ایک سوال کا جواب دو مجھ سے سینئر بڑے بٹے آپ بھی ایک سینئر بڑے بٹے مجھے ایک سوال کا جواب دیں دوہزار تیرہ کے الیکشن ہوتے ہیں میں تو آج سوچتے ہی پھر رہا ہوں یہ کیا ہو گیا میں نے نہیں سنا تھا پہلے دوہزار تیرہ کے الیکشن ہوتے ہیں مولانا کہتے ہیں کہ یہ دھاندلی نہیں اس سے بڑا کام ہوا ہے پیکج بانٹے گئے ہیں کس کو کہیں کس کو کہیں انہوں نے صافی صاحب نے پوچھا کہ اچھا پھر آگے اس کے بعد کوئی کر رہا ہے انہوں نے کہا میں عوام کو اور ان کو امتحان میں نہیں ڈالا چاہتا نہ خود کو باہر نہیں نکلوں گا عدالت بھی نہیں جاؤں گا اب مولانا صاحب نے کبھی زندگی بھارے نوازشی صاحب کو سیلیکٹڈ کہا ہے کیونکہ بہت ان کے خیال میں تو پورے پاکستان کے الیکشن فیر نہیں ہوئے کیوں؟ اس لیے کہ وزارت مل گئی تھی کشمیر کمیٹی کی چیئرمنشپ مل گئی تھی اس لیے کہ اقتدار میں حصہ مل گیا تھا مولانا صاحب اب کیوں پورے قوم کو انہوں نے وقت میں ڈالا ہوا ہے اس لیے کہ اقتدار نہیں ہے پہلی مرتبہ تو پہلی یہ تصادم والی ہے دعا کریں کہ ہم کسی تصادم کا متحمل نہیں ہو سکتے ہاں 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 بلکل ہے اور جو حکومت کی حکمت اعملی ہے اس میں تو عمران کا ناکری حد تک جا رہا ہے یہ وہی ہو جائے گا جو ڈھاکا گیا اس کی طانگے توڑی سر میں کہہ رہا ہوں کہ اچھا مولانا صاحب نے یہ بھی کہا بھٹو وہ ہے جو نعرہ لگاتا ہے پپلز پارٹی وہ ہے جنہوں نے پھونک سے بلوچستان گرائے پپلز پارٹی تم نے خزانہ نے اٹھا ہے تمہارا کردار ہم جانتے ہیں آج بکل خیر چھوڑو اس مرتبہ خدا کے لیے اچھے وقفہ لینے چوڑی صاحب لیکن آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کر جانا ہوں کہ گورنمنٹ اب بھی عمران خان صاحب کی ہے اور عمران خان صاحب کے پاس اب بھی بہت کچھ دینے کے لیے اگر وہ اس وقت چودری پرویز علی صاحب کو وزیر اللہ پنجاب بنا دیں اور ایمکیم کو گورنرشپ دے دیں سندھ کی تو آپ کی پھر تحریکی عدم اعتماد کہاں ہوگی چھوڑ سبریک اپنی کے بعد دوارہ حاضر ہوتے ہیں پروگرام میں دوارہ خوش آمدی چوہیسا یہ فرمائیے کہ ابھی بھی گورنمنٹ عمران خان صاحب کی ان کے پاس ابھی بھی اختیارات ہیں یہ اس وقت بھی پرویز علی صاحب کو وزیر اللہ بنا سکتے ہیں پنجاب کے اور ایمکیم کو گورنرشپ دے سکتے ہیں اس کے علاوہ جی ڈی اے جو انہوں کی وزارتوں میں اضافہ کر دیتے ہیں باپ پارٹی کے جو اس کے اندر بھی اضافہ کر دیتے ہیں وزارتوں میں تو سر یہ تو دیکھے آپ کی تحریکی عدم اعتماد کو لپیٹ دیں گے پہلی تو بات ہے کچھ دینے کے لیے حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے جو ان میں نہیں ہے اگر دینے کا حوصلہ ہوتا تو پہلے یہ چیزیں اتنی خراب نہ ہوتی پہلے دو چیف منسر کے کینڈڈٹ بنے تھے دونوں گرفتار کروا دیئے گئے علیم خان بھی سبتین خان بھی پتہ ہے سب کو دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو کچھ دینا تھا دے چکے ہیں اب ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے اور وہ ساری ہمارے ساتھ بھی ان کا ایشو تھا ہمارے بھی لوگوں پہ الزام تھے ہمارے اوپر بھی چوئی زہورلہی صاحب کے مرڈر کے الزامات تھے وہ آسان کام نہیں تھا تو جب دونوں بیٹھے تو انہوں نے کہا جی کہ نہ ہمارا ادھر کوئی ایشو ہے نہ ادھر ہے محترمہ کی شادت میں ہمارا کوئی رول ہے دیکھیں ہم ان کو کہتے ہیں اور اگر یہ آپ لیسن سیکھ جائیں یہ چوئی صاحب ایک منٹ میں گزارش کروں دیکھیں نا چار گروپ ہیں اس وقت پنجاب میں کی پی کے اندر گروپیں گئے ان کی ان کی پارٹی جیسے بنائی تھی ویسے تاش کے پتوں کی طرح بکھر رہی ہے ایک بات دوسری بات دیکھیں دیکھیں عام آدمی جو ہے نا جو انہوں نے کہا کہ میں کوالو ٹرماتر کے بھاو کے لیے نہیں پرائیم اسٹر بنا یہ جو بیٹھے نا لوگ یہ جو آپ کے کیمرے کے پیچھے ہیں ان کا ایشو آلو اور ٹرماتر ہی ہے تو نہیں ہے جو جائے چیزوں کو اٹھاؤ تھا کر آج پیٹرول کی قیمتیں بہار رکھی گورپنٹ نے اور پچھلے دنوں کبھی کی گریہ کتنی ہے ایک سو تیس سے آگئی ہے وہ پوری دنیا میند سرے سو پہ واپس آئی نا عوان صاحب سو پہ واپس آئی نا منظور پہ اسے ہی لکھوالے ہیں اگر سو ڈالر برینٹ پہ جو پٹرول پرائس پاکستان میں بنتی وہ لگا دیں ویسے ایک سو بطالیس ڈالر میں ان کی دور میں تھا ون فارٹی ٹو اچھا ویسے عوان صاحب یہ فرمائیے گا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ گورپنٹ اس وقت پریشر میں ہے سر پھر دیکھیں ابھی بات کیا ہو رہی تھی ہم جمہوریت اور سیاست جو میں پڑھے روح آگل آبتے ہوتے تھے نہیں کوئی پریشر ہے یہ ہم نے ایک لیگر راستہ اچھی بات ہے ایلی نواز دیکھیں ایک چیز کو اس کو ڈیفینڈ کریں بلوچستان سیمیہ آپ نے کپل کر دی آپ کے پاس ایک بندہ نہیں تھا کونسی جمہوریت تھی وہ مجھے ایک فکرہ دیکھیں آپ کے دو سینیٹر بن گئے کے پی میں سے جہاں آپ کے پانچ بندے تھے ٹوٹل کے پی اسیمیلی کے اندر اور آپ کے لوگوں نے پیسے لیے دیئے انہوں نے پیسے ویڈیو آئی اس کی اور وہ کہتے فخر سے زرداری سب سے بھاری پیچے نہیں کیا کیم کر رہے ہیں چھوڑیں آپ کو کوئی وفر خادق سجرانی صاحب کو لعا کے آپ کے حوالے کر دی اپنی پارٹی کو انٹرنل سندھ کی پارٹی بنا دیا ہے پورے پاکستان آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہ گیا ہم پیسے دیکھے کہتے ہیں ہم پیسے اس لیے بانٹ رہے ہیں کہ لوگ یہ نہ کہ پیپلز پارٹی کو ووٹ نہیں پڑا آپ نے دیکھیں کیپی میں کیا حشر ہوئے آپ کا آپ انجاب کے اندر آپ کا کیا حشر ہے آپ تو نون ڈیلیونٹ ہیں پاکستان کی سیاست کے اندر آپ جو مرضی کریں بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ جو جمہوریت کا رہا گل آتے رہتے ہیں ابھی آپ بانتے ہیں اگر طریقہ انصاف کے توڑ ہیں تو کیا آپ ضمیر کی آواز پر توڑ پیسے دے رہے ہیں توڑ کے ان کا کام کیا ہے پیسے اٹھارہ اٹھارہ بیس بیس کروڑ پر آفر کر رہے ہیں بیس بیس کروڑ پاکستان پیپلز پارٹی کو کیا فائدہ ہوگا سر مجھے بتائیں نون لیگ کو کیا فائدہ ہوگا آپ کہہ رہے ہیں نون لیگ کو کیا ملے گا اسی طرح کرتے ہیں مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے مولدانی پیسے دے رہے نون لیگ نہیں دے رہی تین بندے بیٹھے میں اسٹیٹ پر جو آپس میں بہت محبت و شکر کرتے رہے ہیں ایک بارے میں جو بٹی صاحب نے بتائی ہیں ان کی باتیں وہ کرتے رہے ہیں اب مسئلہ کیا یا ان سے پوچھیں آپ آ کے کیا کریں گے جو آپ نے پینتی سال میں نہیں کیا ابھی یالو ٹوماتر کی بات کر رہے ہیں ساڑھے دس پرسنٹ سے ساڑھے چودہ پرسنٹ افلیشت تھی ان کے دور میں مجھلی پاکستان کے اندر نہیں تھی پاکستان کے تباہی پھیر کے چلے گئے اور یہ کہتے ہیں کہ کریں گے کیا ساڑھے تیرہ سال میں سندھ میں کیا کر لیا گرین لائن ہم دے رہے کیف اور ہم دے رہے ہیں بھر سیس ہم دے رہے ہیں بٹی سار یہ فرمائیے گا ووٹنگ کا ٹائم آئے گا یا ووٹنگ کے بغیر ایگومر چلے جائے سر یہ بڑا ایمپورٹنٹ کوئسٹن ہے دونوں ففٹی ففٹی ہیں اس کی وجہ یہ آپ دو سوال کرتے ہیں ایمپورٹنس لینگ یہ بڑا ایمپورٹن کوئسٹ اچھا اس پہ بھی اتراز ہے اس پہ بھی میرے بھائی کوئی چیز ایمپورٹنٹ نہیں ہونے چاہیے ایمپورٹنٹ نہیں ہونے چاہیے اچھا بھائی اللہ کرے آگے چلی جائے ہم بھی آگے چلیں امران خان نے کہا ہے ڈوبے نہ ہم تہریں آگے بڑھیں اور دوسری بات ہے کہ امران خان صاحب نے ٹھیک کہا ہے میں آلو ٹوماٹر کے لیے ساری عمر جیب میں پرس نہیں ساری عمر بجٹ نہیں بنایا امران خان صاحب کو ایک اور وزیراعظم علی نواز کو بنا دیں جو ہمارے آلو ٹوماٹروں پر فوکس رکھے اور یہ انٹرنیشنل تقریریں ایران ایران کے صلاح سعودی ایران کے صلاح امریک کا ایران کی صلاح یہ بٹی صاحب نے ایزا صحافی بات کی کہ پرائیم نیسٹ نے آج تک بٹوانی رکھا جی میں یا کس طرح عام آنکھ پاکستانی یعنی بجٹ نہیں بنایا آئی تک بجٹ نہیں بنایا بجٹ نہیں بنایا بجٹ نہیں بنایا بھئی سٹار رہے ہیں ہم انیس سو ستانوے میں تو سندھ کی پارٹی بھی نہیں رہے تھے ہمارے ساتھ یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا نہ آخری بار ہے ہم جو ہیں ہم میں واپس ریوائی کرتے ہیں مسئلہ تو ان کا ہے کہ یہ پارٹی بچے گی کہ نہیں بچے گی ہم تو گروہ سوال تو یہ ہے کیسے بچے گی نہیں بچے گی نہیں کدھر بچنا ہے سر آپ نے اٹھائیس لوگ توڑنے کوشش کی تھے کب انہی دنوں میں او نہیں جی نہیں گومنٹ کا خیال یہ ہے ہمیں بارہ رہے ہیں بارہ رہے ہیں باقی معاملات انہوں سیٹل کر لی ہوں سر ابھی دیکھیں چھوڑیں آپ اس بات کو کتنے ٹوٹ رہے ہیں یہ جب گومنٹ جائے گی سوالہ لوگوں کو منا لی ہے انہوں نے اس کو بعد ان کو پتا ہی نہیں یہ مانے ہو یہ مانے ہو ان کو نہیں پتا ہے اور کمال ان کا آپ بھی معلوم کر رہے ہیں دیکھیں اس نے پتا نہیں کس نے دکھاتا ہے سلیم صافی صاحب نے بعض لوگوں کو منانے بھی دی ہے پرویس کا ٹھک یہ فرق کیا ہے اچھا لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس نے ہمیں ایک کروڑ نوکریاں دینی تھی اس کی نوکری کے پیچھے سارے پڑے ہوئے ہیں یہ ظلم یہ ظلم ہے اس پہ میں آپ کے پروگرام میں علی بھائی کی ہوتے ہو اجتجاج کرتا ہوں بہت صاحب آپ نے گوتکو سنی فیصل آپ خود کر لیجئے اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کی اہل خانہ کو ہر قسمی مسئیبت سے محفوظ رکھے اللہ حافظ